آجاتے نو پنجاب و کھاما اچانک راشد مل جاتے ہیں آرے مجھے چکھر آنے لگ گیا ہم کیونکہ اس کا حلیہ صاف نہیں تھا اس ویسے جو غصہ کر رہا تھا لیکن میں نے اس کو اگنور مارا اور اپنا سامان لیا سامان لینے کے بعد میں نے اس پیٹی کو پیک کروایا کنوں لے لیو اور آپ دیکھ رہوں گا کہ کیوں پیک کروا رہے ہیں ہم لوگ جا رہے ہیں کراچی واپس پھر آگے اور بازار میں نکل جاتے ہیں وہاں سے کچھ اور سامان لیتے ہیں اور ٹکٹ کرواتا ہوں ٹکٹ کروانے کے بعد واپس ہی آجاتا ہوں اپنے گھر کی طرف یہاں پیک کے فیمل کو سامان دیتا ہوں وہ پیکنگ کرتے ہوں سامان ٹیک کرتے ہیں اب ساڑھے چھے وزے کا ٹائم ہو رہا تو میں اور انسر بیک بیک لیے کہ سارے چوک پہ وہاں پہ جا کے جمع کرتے ہیں جو ہمارا سامان ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو اور گاڑی نہیں کرا دی سارے بائیک پہ ہم لوگ جا کے سارے وہاں پہ جمع کرتے ہیں کیونکہ ہم وہاں سے بس آئے گے اور بس پہ بیٹھ کے ہم لوگ نکل جائیں گے کراچی کی طرف مجھے اور بھی کچھ سامان لینا ہے وہ بھی مجھا کہ وہاں سے لوں گا جہاں سے ٹکٹ لیتی وہاں پہ جا کے سارے سامان جمع کرتے ہیں وہاں سے بس آئے گی تو وہاں سے جائیں گے اور جاتا ہوں یہاں سونہ ہلوے والے کے پاس ہم سے سونہ ہلوے بھی پیک کرواتا ہوں سونہ ہلوے والے لینکوات پہنچ جاتا ہوں میں بس آئے پر جہاں پہ بس آنی ہوتی تو وہاں پہ جاتا ہوں جہاں دولہ صاحب بھی آئے بہت ہمیں سی آف کرنے کے لیتے ہیں بس کا تو تھوڑ دیر بعد بس آ جاتی ہے تو میں اپنے سامان پہ ہمیں سیٹ نمبر وغیرہ لوڈ کر لیتا ہوں تاکہ یاد رہے کتنے بیک سیٹ ڈھونڈتا ہوں یہ بھائی بھی ہمیں جب آئے تھے تب بھی دیکھ رہے تو اب بھی آئے ہمیں کچھ اپنا منجن بیچ رہے ہیں جو بھی بیچ رہے ہیں مطلب ہی مہت کر رہے ہیں یہاں میں سیٹ بھی جا کے بیٹھ جاتا ہوں کہ ہم سیٹیں ہیں بڑے ہی اگر اوپے سیٹیں ہو جائیں تو بڑا تنگ کرتے ہیں بس والے تو اپنے پاؤں کے پاس ہی ہمیں نیچے اکینوں کی پیٹی رکھ دیتا ہوں کیونکہ اگر کہیں اور جگہ رکھنے کے مل ہی نہیں چھت پھر تو مسئلہ ہو جاتا تو رات کے دو بجے بچ چکے تھے یہاں کے بس رکھتی ہے دو بجے جا کے ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں اس ہوتل سے ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں توڑا فریش ہوتے ہیں پھر صبح صبح ہم لوگ ساڑھے چھے بجے قریب قریب جا گئے ہمیں کراچی میں یہ بس ڈروپ کر دیتی ہے تو جیسے ہی ڈروپ کر دیتا ہم لوگ پرانسر اوپر شڑے جاتا ہے سارے بیک وقت نیچے اتارتا ہے ہم لوگ رکشہ کرواتے ہیں رکشہ کرواتے ہیں موسم سگوہ سگوہ کراچی کا بڑا ایک لیش لگ رہا تھا تو گاؤن تو بڑا مزہ آیا جو جتنے دن رہے ہیں ہم لوگ بڑی تفریہیں کی ہم لوگ ابھی پہنچ رہے ہیں یہ گھر ملیں گے نیکس ویڈیو میں اور اگر آپ نے اور میری ویڈیوز دیکھنی ہے گاؤں کی تو وہ پروفائل میں پڑی ہوں گے جا کے دیکھے گا وزٹ کیجئے گا ملیں گے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ